سلام نمستے ساتھیوں آج ہم اس عظیم اداکار کی بات کریں گے جو کمار فیملی سے بھی ہے اور خان فیملی سے بھی جی ہاں ہم شہنشاہ مغل عاظم طلیب کمار کی بات کر رہے ہیں جو گیارہ دسمبر انیس سو بائیس کو پشاور پاکستان میں پیدا ہوئے جس گھار میں ان کی پیدائش ہوئی وہ آج بھی پشاور پاکستان میں محجود ہے اور انہی کے نام پر ریجسٹرڈ ہے آپ کے والد محترم کا نام لالا غلام سرور اور والدہ کا نام آشا بیگم تھا آپ کل گیارہ بھائی بہن تھے جن میں نور محمد اسلم خان عیوب سرور احسان خان اور چھوٹے بھائی ناصر خان تھے آپ کی چھ بہنیں تھی فوزیہ خان سکینہ خان تاج خان فریدہ خان سعیدہ خان اور اختر آصف آپ نے دو شادیاں کی پہلی شادی 1966 میں سائرہ بانو سے کی اور دوسری شادی 1981 میں آسمہ رحمان سے کی دو شادیاں کرنے کے باوجود افسوس کہ آپ کے گھر کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی آپ کی فیملی تو بہت بڑی ہے جس میں بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں اور ان کے بچے آپ کے کیریئر کی پہلی فلم جوار بھٹا تھی جو 1944 میں ریلیز ہوئی تھی زندگی کے آخری ایام آپ نے ممبائی مہراشترا میں گزارے اور سات جولائی 2021 کو 98 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان اللہ ہو انہا الہ راجعون دوستو کمار فیملی کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور نیکسٹ کمار فیملی کی ویڈیو کا انتظار کریں آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ